اللہ الرحمن الرحیم آج میڈیا کی سکرین دن بر سے مختلف ایشیوز پہ آکوپائیڈ رہی ہے یقیناً ایک جمہوری معاشرے میں جمہوری حکومتوں میں اپوزیشن کو جو رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ دستیاب ہے یہ اسی کی عملی تصویر ہے کہ اپوزیشن کا ہر سیاسی بونا اور سیاسی یتیم جب چاہے جس وقت چاہے وہ میڈیا کی سکرین پہ رونما ہو کر حکومت کو جو چاہے کہے جو چاہے بولے اور جھوٹ کو اتنا پرموٹ کرے کہ سچ کا جو پیغام ہے وہ دب جائے لیکن یہ ہمارا فرض ہے قانونی ذمہ داری ہے کہ جہاں جھوٹ کا پرچار ہوگا وہاں حکومت جو ہے حق اور سچ کی بات عوام تک پہنچانے کے لیے سامنے آئے گی اپنا موقف دے گی اور عوام کو ان حقائق سے اگاہ رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی لہٰذا آج ایک طرف آپ نے دیکھا کہ نیب کوٹس کے اندر مجرم لیگ کے نامنے ہاتھ لیڈران ایک ایک کر کے اپنے اپنے گناہ اور کارستانیوں کا حساب دے تیرے اور جس کو موقع ملا حصوصی طور پہ مسٹر بوتان عباسی جو ہیں انہوں نے کراچی میں رونمائی کرتے ہوئے سب سے پہلا ٹارگٹ عمران خان کیوں رکھا لاہور کے اندر جتنے ناؤسر باز عدالتوں میں آئے ہر ایک کی توپوں کے گولوں کا رخ جو تھا وہ عمران خان کی ذات تھی یہاں تک کہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹی راج کماری اس نے پھولن دیوی کا روب دار لیا اور اب وہ آستینے چڑھا کے پھولن دیوی کی طرح ہر اس جگہ پہ جا کے محول کو کشیدہ کر کے عوام میں نفرت پھلا کے اس ملک کی جو وفاق کی اکائیوں کی علامت سینٹ ہے جہاں چاروں صوبوں کی زنجیر کٹھی ہو کے ایک یک جہتی قومی وحدانیت اور قومی ہممہنگی کو فروغ دیتا ہے یہ ادارہ اس کے الیکشن کے حوالے سے بھی سوالیاں نشان اٹھائے یہاں تک کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی انہوں نے نام بخشا اور اپنی روایتی سیاسی جنگ کے اندر ان کو گسیٹا اور آج کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے کل کے جھوٹی راج کماری کے بیانیاں کی موت ثابت ہوا کیونکہ کل انہوں نے وہاں ایک گٹھ جوڑ کی نشاندہ کی تھی وہاں گلہ پھاڑ پھاڑ کے کمال اداکاری کرتے ہوئے یہ بیانیاں عوام میں بیچنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ ادارے مختلف تنظیمیں یا ایجنسیز جو ہیں اس الیکشن کی دھاندلی میں ملوث ہیں آج الیکشن کے حوالے سے قائم کیا گیا ریگولیٹر جو ہے انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے حکم دی ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم اداروں کو باختیار بنانے اور ان کو ازاد اور خود مختار بنانے کا وزیر اعظم کا جو مشن اور عظم ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اسی کی اکاسی کرتا ہے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نئے پاکستان میں نہ حکومت وقت کسی جج کے بچوں کو یرگمال بناتی ہے نہ نہ حکومت وقت کسی جج کو بریف کیس کی چمک سے مرعوب کرتی ہے اور نہ حکومت وقت جو ہے کلاشن کوفوں کے سائے میں کسی جج سے مین پسند فیصلے لکھواتی ہے اور نہ ٹیلی فون کر کے وقت کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ججوں کو ہدایات دیتا ہے اور جس کی ٹیپس پھر بعد میں لیک ہوتی ہیں یہ فیصلہ اس بات کی آئینہ داری کرتا ہے کہ وزیر اعظم امران خان نے جو اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ان اداروں کو آئین اور قانون کے تابع کرنا ہے میں نے شخصیات سے نہیں قانون کی طاقت سے اداروں کو فال بنانا ہے جہاں ہم ادارے کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر بیٹھے چیف الیکشن کمیشنر کو ہم اس کا آئینی سربراہ مانتے ہیں وہاں اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنا پی ٹی آئی کی قیادت اور وہاں کے امیدوار کا آئینی اور قانونی حق ہے وزیر اعظم کی قیادت میں جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے ابھی کچھ دیر بعد ہماری انٹر منسٹریل میٹنگ بھی ہے اور اس میں ختمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے اس کی اپیل میں جانا ہے یا ہم نے اس فیصلے کو ماننا ہے رہی بات کہ آج تک جو پریہ کرتا ہے کسی بھی ایسے واقعے کے خلاف کوئی اپلیکنٹ آتا ہے اس اپلیکنٹ کی جو استعداء ہوتی ہے اس کو سامنے راک کے فیصلہ ہوتا ہے اپلیکنٹ نے استعداء جو کی تھی وہ مخصوص پولنگ سٹیشنز کی کی تھی آر او نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے چند دن پہلے اس کے اندر بھی ان رائٹنگ انہوں نے مخصوص پولنگ سٹیشنز میں ری پول کی بات کی تھی لیکن سارے حلقے کو اثر نو ری پولنگ کی طرف لے کے جانے کا فیصلہ جو ہے اس کے حوالے سے قانونی اور آئینی جو طریقہ کار ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس کو اختیار کرے گی اور جو انٹرسٹنگ پیلو ہے کہ ڈسکا کے اندر جس طرح سے آر او اور ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے قانون کو ہوا میں اڑایا اپنے ہی الیکشن کمیشن کے قوائد و ضوابت کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے پی ایم ایل این کی قیادت کو ہر طرح سے سہولت کاری کی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تفصیلی فیصلے کے اندر آر او صاحب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی امیدوار اور وہاں کی ٹیم کے حدیشات تھے ان امیدواران کو جو اپلیکیشنز انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی تھی انہیں کس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی ہم اپنی ترجیحات ہاتھ تیہ کریں گے دوسری چیز جو میرے حوالے سے کنیز دوئیم نے الزمات لگا کے یہ کہا کہ میری کسٹڈی میں کسی فارم ہاؤس میں جا کے پریزائیڈنگ آفیسرز کو لے جا کے الیکشن کے ریزرڈ ٹیمپر ہوئے ہیں میں نے اس کنیز دوئیم کو قانونی نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ اگر اس کے پاس اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کوئی پروف ہے اس بات کا اور آج کے موڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں جیو لوکیشن سے کسی بھی فرد کی لوکیشن جج بھی ہوتی ہے اور مختلف جیو فینسنگ سے آپ کھورے نکال لیتے ہیں تو میں کنیز دوئیم کو یہ کہتی ہوں کہ یہاں اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ جو بطان تراشی کی ہے اس سے جڑے ثبوت سامنے لائے ادروائز وہ معافی مانگے اور اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کرتی تو پھر شاہی خاندان کے خزانے سے میں جو اس کے اوپر ڈیفرمیشن فائل کرنے جا رہی ہوں اس کے خزانے سے کچھ مجھے وہ بریف کیس جو ڈسکا میں آپ نے بانٹے وہ عدالت میں لائے تاکہ کم از کم میں کسی مستحق ندار کی مدد کر سکوں کنیزے دوئیم وہی ہے جس کے والد ریمن ڈیویس کے وکیل تھے اور کنیزے دوئیم وہ ہے جنہوں نے قوم ایک طرف قوم کا مفاد ایک طرف لیکن ڈالر کی چمک کے آگے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ریمن ڈیویس کی وقالت کی آج بیٹی بھی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے چمک کی مرید ہوئی ہوئی ہے اور چمک کے مرید جتنے ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فیصلہ تو ہماری قیادت نہیں کرنا ہے لیکن یہ جتنی زلط آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں اٹھائی تھی اگر آپ کو چین نہیں آیا سکون نہیں آیا اور اس کا ریپلے دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ گنڈا، اناثر، جرائیم پریشہ افراد، نشیات فروش اور قبضہ مافیا کا این اے سیونٹی فائف سے صفایہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کو موں کی کھانی پڑے گی اور پی ٹی آئی کا جو چارج کارکن ہے وہ ان جیلی، شاہی ملازمین اور شاہی خاندان کے وہ تمام درباری اور ہواریوں کو کھلے ہام چیلنج کرتے ہوئے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے آج ایک اور سری پائے نہاری اڑیسے کی دعوت جاتی عمرہ میں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ دو جانشین جو ہیں مروسی سیاست کے دو بوت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمراہ کھڑے وزیر اعظم عمران خان کو للکار رہے تھے ان مروسی بوتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جدوجہد کر کے مسلسل کئی دہائیوں سے اس ملک کے گلے سڑے پسے ہوئے جرگمالی اس نظام کو ازاد کرانے کے لیے نہ صرف پور عظم رہا بلکہ بڑے آسن طریقے سے مروسیت کی سیاست کو دفن کیا اور آج جہاں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مروسی سیاست کے بوت پاش پاش ہوئے ایک دفعہ پھر سینٹ کے اندر جن بوتوں کو یہ مروسی بوت چمک کے زور پہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں امران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے امنیز اور ایم پی ایس انشاءاللہ اپنے نظریہ کو ووٹ دیں گے اپنی کاز کو ووٹ دیں گے کسی کی ذات کو نہیں نیشنل کاز کو سپریم رکھتے ہوئے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو ووٹ کریں گے اور جن کو ساتھ کھڑے کر کے پھولن دیوی نے آج پریس کانفرنس کی وہ یقینن پوچھ لیتی یوسف رضا گلانی کنگھنکیوں سے انہیں دیکھ کے سوال کر رہے تھے کہ اپنے اببہ حضور سے تو پوچھ لینا تھا کہ اس وقت میں وزیر آزم تھا تو کالا کوٹ پہن کے مجھے وزیر آزم ہاؤس سے نکالنے کیا مہجد اور بانی آپ کے والدے محترم اور زلے سبحانی تھے تو آج یہ جو مروسی سیاست کا پیچہ پڑا ہوا تھا اس کے اندر والی اہد صاحب کا اس وقت مارکیٹ میں آنا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی اپنی سیاست اب جو ہے آپس میں ٹکرانے جاری ہے اور انشاءاللہ ہم ڈسکا میں بھی ان سے ٹکرائیں گے ہم پنجاب کے کونے کونے میں وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ عثمان بزدار کی قیادت میں پی ایس ایل کے وہ میچ جو کرکٹ میں چل رہے ہیں پی ایم ایل این ورسیز پی ٹی آئی نہیں گیارہ جماعتیں ورسس اکیلہ کپتان اور بارویں کھلاڑی وہ بھی آج آپ نے اس کی آواز سنی بارویں کھلاڑی کو ٹیم میں آنے کی جتنی جلدی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے جس طرح سے ان کو مصرد کیا اب ان کے موں سے لانگ مارچ کی جو بار بار ڈیٹس دینے والی اور اعلانات کرنے والی جو سٹریٹیجی تھی وہ دم توڑ گئی ہے آج پنجاب اسیملی کے سائے میں ہم پور امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امید وران جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بارپور سپورٹ کے ساتھ اس اسیملی سے سرگھرو ہوں گے اور پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز کو واضح اکثریت سے یہاں سے منتحب کر کے سینیٹ میں بھیجے گی تاکہ پنجاب کا مقدمہ احسن طریقے سے وہ لڑ سکیں دیکھیں اٹھارہ پی ایم نے اعلیٰ اخلاقی روایات اور اپنے ذرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو یہ آپشن دی تھی کہ جس طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں جن پولنگ سٹیشنز پہ آپ مطمئن نہیں ہیں حکومت ان پولنگ سٹیشنز پہ یعنی ہمارا جو کینیڈیٹ ہے وہ ولنٹیئر کر رہا ہے کہ وہاں آپ ری پول کر لیں یہ ایک وہ جیسچر تھا گود ویل جیسچر تھا جو پی ٹی آئی اور وزیر آزم کی طرف سے سامنے آیا دوسری طرف چونکہ روایتی ڈکیت ہیں دوسری طرف نقبزہ نہیں لگا کے چور دروازے سے ہمیشہ ڈکٹیٹ کر کے پراپوگنڈا کر کے منیج کر کے ہر طرح کا مفاد کا دفاع کرنے والے ہمارے وہ چور ہیں جو ہماری معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ پیسے کی چمک سے اٹھا لیتے ہیں بدقسمتی سے انہوں نے اس سیلیکشن کو متنازہ بنانے کے لیے کچھ میڈیا ہاؤس کو بھی استعمال کیا اور کچھ میڈیا ہاؤس جو ہیں انہوں نے ان کی اس خواہش کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ہر طریقے سے معاونت کی ہمیں الیکشن سے کوئی فرار حاصل نہیں کرنا ہم سیاسی لوگ ہیں الیکشن ہماری غزہ ہے اور سیاست ہمارا اڑنا بچھونا ہے ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ہی بنائے ہوئے قائد و ضوابت کو ہر کینیڈیٹ کی خواہش کے تابعے اگر کر دے گا تو اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کیا پنڈورا بکس کھلنے جا رہا ہے ہر وہ کینیڈیٹ جو ہار رہا ہوگا وہ درخواست دے گا اور پھر ری پول کا مطالبہ کرے گا اور یہ کوئی گڑی گڑے کا کھیل نہیں ہے اس میں قوم کے وسائل صرف ہوتے ہیں اس میں آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کیا ایک ایسا ملک جہاں معاشی چیلنجز ہیں جہاں آپ کے سامنے انفلیشن تو وہاں روز خواہشات کی بیس پہ رازی کرنے کے لیے شاہی خاندان کے افراد کو مطمئن کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم اسی طرح جونکتے رہیں یا اس کے لیے کوئی یارڈ سٹک جو ہے وہ بننی ہوگی اور کوئی لاعہ عمل تیع ہونا ہوگا کیونکہ اگلے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ٹیسٹ کیس ہوگا کیونکہ یہ دارتر با یہ فرما جو کہ آپ نے لیکشن میں کہا کہ آروم کی طرف سے آپ کو اتمام نہیں شاہد آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کچھ کالی بھیڑے بھی ایسی ہیں میڈیا کے اندر جو کہ ان کے نام آپ نے سامنے لانے تھے یہ میڈیا ہاؤسز کون سے ہیں جو اسے اپنا کردار ادا کریں دوسرا جانیا ہے وہ آج گونج رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکا کے اندر سیالکوڈ کے اندر ہمارے پریس کلابز ہیں ہر چینل کے وہاں بیٹ رپورٹرز ہیں ہر چینل نے اپنے نمائندے وہاں پہ اور میڈیا نے فکس کیے ہوئے ہیں نومینیڈ کیے ہوئے ہیں لیکن خصوصی طور پہ جو لوگ یہاں سے ڈی ایس این جیز دے کے بھیجے گے ان افراد کی نشاندہی کریں جنہوں نے رات گیارہ بجے نون لیگ کی جیت کا اعلان کروایا اور ویڈس ایپ گروپ میں وہ ووٹس جن کا آج تک کلیکشن کمیشن کے پاس دور دور تک وہ فگرز ہی نہیں ہیں ایک لاکھ ہٹاون ہزار اور ایک لاکھ چھتالیس ہزار یہ فارمولہ کہاں سے آیا اور یہ وہ فارمولہ تھا جو مینج کر کے ڈکٹیٹ کیا گیا ان کٹ پتلیوں کے ذریعے میڈیا کی سکرین کو اکپائی کیا گیا تاکہ کل کو اگر اس سے مختلف ریزلٹ آئے تو یہ واویلہ ہو کہ ہمارے ساتھ داندلی ہو گئی ہے یہ سارا مینپولیٹڈ گیم تھی یہ سارا انجینئرڈ ایجنڈا تھا یہ سارا اس کام کے لیے تھا کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہوئی تھی کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور یہ الیکشن یہ نہیں جیت سکتے انہوں نے سر شام ہی اس طرح کی کارستانیاں شروع کر دی تھی اور ہمارا ان میڈیا کے میرے موززین جو ہیں میں جانتی ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کون ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ہمارے ایسے مخصوص چند افراد ہیں جو صرف اور صرف نون لیگ کی مرتی ہوئی سیاست کے لیے اکسیجن کا کام کرتے ہیں اور جب نون لیگ کی سیاست کا یہ سورج ڈھوبنے لگتا ہے اور وہ میڈیا کی سکرین میں انہیں زندہ کرتے ہیں اور انہیں مرنے نہیں دیتے ہیں اور دوسری بات دوسری بات جو دوسرا سوال جو آپ نے کیا بیانیاں دیکھ لیں آپ کے ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نارہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کیا عزت دینا چاہتے ہیں اس کو آپ عزت کہیں گے یہ ووٹ کی بیزتی ہے یہ نوٹ کی عزت ہے اور نوٹ کو عزت دینے کے لیے وہ لوگ جن کی سینٹ میں سیٹے پیپس پارٹی کے ان کینیڈیٹس کی نہ وہ وفاق میں سیٹے ہیں نہ سوبے میں سیٹے ہیں لیکن ان کی نامینیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ووٹ کو نہیں نوٹ کو عزت دینے سیٹے ہیں سب یہ بتائیے کہ حالیہ بائی پول کے اندر ایک طرف نون لیگ نے پیڈیائی کو اس کے درپ میں گس کے مارا وزیرہ باد میں بھی ہی ہوا اور آج جو درگت بنائی ہے الیکشن کمیشن نے تو یہ تاثر اوبر ہے کہ فیلحال جو فائنلی جو سیلیکٹرز ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور پیڈے کے ہاتھ نکل دی یہ اتھر ایک یہ بھی ایڈ کر لیں اس پہ مریم نواز کہتی ہے مریم نواز کہتی کہ حکومت کے اتحادی کو عزت ہم نے دلوائی ہے کیا کہ شہزادہ اور شہزادی جن کو آپ کہتی ہیں وہ شادیانے کل سے ملوا رہے ہیں جو واسر بھائی نے بات کی سیلیکٹر جو ہے وہ نیوٹل ہو چکا ہے اور عمران خان سیلیکٹر کے درمیان جو ایک پیش تھا وہ پھٹ چکا ہے ہواوں کا روح بدل چکا ہے آج اس کی تیرین تردیر تو کرتی پہلی بہت تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی گھر میں گس کے مارنے کی تو یہ تو مودی کے تھا تو اس کا مطبع ہے کہ رشتہ داری اتنی مضبوط ہے کہ سوچ دونوں کی ایک ہی ہے جو اس کی الفاظ ہیں وہی مریم کے مو سے وہی الفاظ نکلتے ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ جو ہمارا بیانی ہے کہ یہ دونوں ایک ہے یہ اس بات کی دلیل ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھ بلاول کہتا ہے کہ کہیں کوئی مداخلت نہیں نیوٹرل ہے وہ کہتی ہیں کہ ملوث ہیں پہلے ہی آپس میں دونوں مروسی بوت تیہ کر لیں کہ حقیقت کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا نیوٹرل امپائر کا جو رول تھا ہم نے اس کو سٹرنثن کی ہے اصل تکلیف مریم بی بی کو یہ ہے کہ امپائر پہلی دفعہ نیوٹرل ہوا کیوں ہے کیونکہ دو تہائی اکثریت جب بھی یہ لے کے آئین انہیں امپائر کو ساتھ ملا کے میچ کھیلا اب پہلی دفعہ امپائر نیوٹرل ہوا تو جو بچینی ہے جس ادارے کا جو کام ہے وہ ادارہ اپنا کام کرے اور پاکستان کے قومی سلامتی دفاع اور پاکستان مخالفین کو آڑے ہاتھ لینا یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس ادارے کا کمال ہے مخالفین کے ناکو چنے چمانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور ہم اپنا کام بہتر طریقے سے دار یہ فرما دیں یہ فرما دیں آپ نے انتہابات کی بات کی زمانت اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈکسا کا وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ گیا کیا آپ سمجھتے جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی اگر اسی طرح ہوتا گیا تو پھر ہواوں کا روح تو الیکشن کمیشن کا ایک آئینی کردار ہے ہم اس آئینی کردار کو ان کرتے ہیں ہمارے جو تحفظات ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے قانونی چارہ جو ہمارا حق ہے اور اس کا مناسب فیصلہ ہم کریں گے انشاءاللہ دیکشن پر یہ فرما یہ کی درخواست تھی پورا الیکشن نال ان وائٹ ہو گیا اور آرو پر بھی آپ شدید تحفظات ہیں تو کیا آپ سمجھ نہیں بنا حکومت کا زہلی ونگ نہیں بنا پی ٹی آئی کا کوئی زہلی ونگ نہیں بنا تو یہ آپ اس کو کریڈٹ دیں عمران خان کی ویژن کو کہ جو اختیارات ہوتے ہوئے وسائل ہوتے ہوئے ہر طرح کیا وزیر آزم کی سیٹ پہ بیٹھ کے اقتدار کا سنگھانسن ہوتے ہوئے انہوں نے ادارے کے کسی کام میں انٹرفیر نہیں کیا اور انشاءاللہ ہم اداروں کو مضبوط بنانے کا اپنا وعدہ پورا